اسلام علیکم گائز ویڈیو ویڈیو اس کو آج ویڈیو کہوں گا کیونکہ یہ میرا ویڈیو نہیں ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو میں ملتان شہر کی پانچ خوبیاں بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو سکپ مت کریے گا کیونکہ کافی انفورمیٹک ویڈیو ہونے والی ہے تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سسکرائب کرنے جو نئے ویوور ہیں وہ سسکرائب کرنے جو میرے پہلے کے ویور ہیں وہ بیل کے آئیکن کو جو گھنٹی لگی اسے پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن ٹک سے مل سکے تو کرتے ہیں جی آج کی ویڈیو سٹارٹ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ پانچ خوبیاں بتاؤں گا میں آپ کو آج ملتان شہر کی ٹھیک ہے اور خوبی نمبر ون خوبی نمبر ون یہ ہے کہ جو ہمارے ملتان شہر میں ہوسپیٹل ہے جس کا نام ہے جی نشتر یہ پورے پاکستان پوری دنیا میں بلکہ نشتر ہوسپیٹل جو ہے یہ پوری دنیا میں اس جیسا ہوسپیٹل نہیں ہے اس جیسی بیلڈنگ کہیں نہیں ہے اور سب سے بڑا ساؤتھ ایشیا جو ہے ایشیا میں سب سے بڑا ہوسپیٹل ملتان کے پاس موجود ہے اور آپ کو ایک بات بتا چلوں کہ یہ جو ہوسپیٹل ہے یہ جب تعمیر کیا گیا تھا تو جس نے تعمیر کریا تھا جس نے اس کا نقشہ بنایا تھا اس نے اس نقشے کو اس کے نقشے کو پھاڑ دیا تھا کیوں پھاڑا تھا کہ اس جیسی بلڈنگ کوئی بھی دنیا میں تیار نہیں کر سکتا اس اس نے اس لیے پھاڑا کہ اس جیسے بلڈنگ کوئی بھی دنیا میں تیار مت کرے کیونکہ وہ ایک ہی نشتر بنانا چاہتا تھا اور آج پوری دنیا میں سب سے بڑا جو ہے نشتر دنیا میں نہیں کہوں گا سات آٹھ ملکی جو ہے ایشیا میں ان کی بات کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے اور جو خوبی نمبر ٹو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ جو ایشیا میں سب سے زیادہ کبوتر ملتان شہر میں پائے جاتے ہیں کیونکہ آہ سب سے زیادہ مزارات بھی ملتان شہر میں ہیں تو اس کی وجہ سے مزارات پر کبوتر زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے پوری ایشیا میں بلکہ دنیا میں اس چیز کے بارے میں کہوں گا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کبوتر ملتان شہر میں پائے جاتے ہیں یہ دو خوبیاں ہیں ملتان شہر کی ٹھیک ہے اور خوبی نمبر تین کیا ہے خوبی نمبر تین یہ ہے کہ پورے ایشیا میں سات آٹھ ملکوں میں سب سے انچا مزار ہمارے ملتان میں موجود ہے کون سا مزار ہے آپ جلدی سے کہ میں نے بتانا کہ جلدی سے گیس کرنے میں آپ کو بتانے والا ہوں تو وہ ہے جی شاہ رکن عالم صاحب کا مزار یہ پورے ایشیا میں سب سے انچا ہے اور آپ کو بتاتا چلو کہ یہ جو مزار ہے یہ ایشیا میں سب سے انچا مزار ہے اور ملتان میں جہاں بھی نام آتا ہے دنیا میں جہاں بھی ملتان کا نام آتا ہے تو ان کے مزار کی جو تصویر ہے وہ لگائی جاتی ہے مطلب کہ وہ ملتان کی پہچان بھی بن چکے ہیں ملتان ان کے نام اور ان کے رتبے کی وجہ سے فیمس زیادہ ہوا ہے پوری دنیا میں آج لوگ ملتان کو جانتے ہیں مدینہ تل اولیاء دنیا میں دو مدینہ ہے ایک مدینہ منورہ اور دوسرا مدینہ تل اولیاء اور گائز اب ہم آتے ہیں خوبی نمبر چار پر گائز ہمارے بعد جو خوبی نمبر چار ہے ملتان میں وہ یہ ہے کہ جو ملتان شہر ہے یہ پوری دنیا میں میں کہوں گا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پرانا شہر ملتان ہے اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے پاکستان میں جتنے بھی شہر ہیں لاہور، کراچی، پشاور، گجرابال، راولپنڈی، فیصلہ بال، اسلام آباد، جتنے بھی یہ سب کی تاریخ موجود ہے لیکن ملتان وائد ایک ایسا شہر ہے جس کی تاریخ پوری دنیا میں نہیں ہے یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پرانا شہر بھی مانا جاتا ہے آپ کو میں بتانے لگا ہوں ملتان کی پانچویں خوبی ملتان کی خوبیوں میں اگر کھانے کی بات نہ کی جائے تو یہ ویڈیو ادھوری رہ جائے گی تو جلدی سسکرائب کرنے پانچویں خوبی بتانے سے پہلے لائک کرنے، کمنٹ کرنے، شیئر کرنے اس میری ویڈیو کو ٹھیک ہے اور پانچویں خوبی گائز یہ ہے کہ ملتان شہر کا جو سونہ حلوہ ہے آیا ہے نام لیتے ہیں وہ سے پانی آیا گیا یہ پوری دنیا میں اس جیسا سونہ حلوہ کہیں بھی نہیں بنایا جاتا اس سونہ حلوہ کو امپورٹ کیا جاتا ہے پوری دنیا میں دبائی، سعودیا، ایران، جرمن، ملیشیا، ترکی، جتنے بھی یورپ، لندن، امریکہ، جتنے بھی بڑے بڑے ملک، ملیشیا، ترکی، سرلنکا، افغانستان اور ایون کے انڈیا بھی اس کو امپورٹ کیا جاتا ہے اس سونہ حلوہ کو اس ملتان کا سونہ حلوہ پوری دنیا میں فیمس ہے تو گائز یہ ہے جی ہمارے شہر ملتان کے پاس خوبیاں اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگو میں چینل سبسکرائب کرنے اور بیلک کے آئیکن کو پریس ضرور کرنا ٹھیک ہے اور جدے جیابان کے سبسکرائب کرنے آپ کو میری ویڈیو میں میک شور آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی تب تک ری ٹیک ہے بھائی